وَإِذْ قَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا مَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ جنگِ اہد کا وہ وقت یاد کرو جب تم صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو جنگ کے ٹھکانوں پر جمع رہے تھے اور اللہ سب کچھ سننے جاننے والا ہے جب تم ہی میں کے دو گروہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ ہمت ہار بیٹھیں حالانکہ اللہ ان کا حامی و ناصر تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے یہاں سے آیات کا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے جنگِ اہد کے واقعات پر تفسرہ فرمایا ہے اور اس سے نکلنے والے جو سبق ہیں ان کی طرف مسلمانوں کی توجہ دلائی ہے پچھلی آیات سے اس کا ربط یہ ہے کہ پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے فرمایا تھا کہ یہ کافر لوگ اگر تمہارے خلاف کچھ سادشیں کرتے ہیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یعنی پچھلی آیت ہی میں فرمایا گیا تھا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَذُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْعَا اگر تم صبر اور تقویٰ سے کام لوگے تو ان کے سادشیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گی اب اسی سلسلے میں غزوہ احد کا بیان اس طرح آیا ہے کہ غزوہ احد میں ایک موقع پر مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اسباب آگے بیان فرمانا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ جو وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر تم صبر اور تقویٰ سے کام لوگے تو دشمنوں کی سادشیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی بظاہر احد کی لڑائی میں جو مسلمانوں کو شکست ہوئی تو اس سے کسی کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ وہاں بظاہر یہ وعدہ پورا ہوتا نہ تر نہیں آیا تو اللہ تبارک و تعالی اس ظاہری اور عارضی شکست کے اسباب بیان کرنے کے لیے آیات کا یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے نادل فرمایا ہے اور غزوہ احد کے واقعات پر تبصرہ بھی فرمایا ہے غزوہ احد کا پس منظر یہ ہے کہ سن دو ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش مکہ سے پہلا باقاعدہ مارکہ بدر میں پیش آیا تھا اس میں اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو واضح فتح ملی تھی اگرچہ مسلمانوں کے تعداد بہت کم تھی تین سو تیرہ مسلمانوں پر مشتمل تھی اور ان کے مقابلے میں ابو جہل کا لشکر ایک ہزار مسلح سورماوں پر مشتمل تھا اس کی باوجود اللہ تبارک و تعالی نے فتح مبین عطا فرمائی قریش کے ستر سردار اس میں مارے گئے اور ستر گرفتار ہو کر جنگ قیدی بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس شکست کی وجہ سے قریش کی وظاہر کمر ٹوٹ گئی تھی اور ان کو اپنی شکست پر بڑا صدمہ بھی تھا اور ساتھی یہ غصہ بھی تھا کہ اس شکست کا کسی وقت بدلہ لیا جائے چنانچہ سن تین ہی جری میں قریش مکہ نے بڑے سابق انتظامات کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملے کا پروگرام بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے صحابہ اکرام کو جمع کر کے یہ مشورہ فرمایا کہ کفار مکہ کا جو لشکر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کے لئے آ رہا ہے اس کا مقابلہ آیا ہم شہر میں رہ کر جیسے محصور ہو کر کیا جاتا ہے اس طرح کریں یا یہ کہ شہر سے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کیا جائے اکثر مسلمانوں کی راہ یہ ہوئی کہ بجائے شہر میں محصور ہو کر مقابلہ کرنے کے باہر نکل کر ان سے ایک کھلی جنگ ہونی چاہیے تاکہ ان کو شکست فاش ہو اور اس میں خاص طور پر ان صحابہ اکرام کا جو شخ روش بھی شامل تھا جو جنگ بدر کے موقع پر اپنی فضاکاری کے جوہر نہیں دکھا سکے تھے اس لئے ان کو شوق تھا کہ باقاعدہ جہاد کے لئے ان کو موقع ملے اور وہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کریں کیونکہ اکثریت کی رائے یہ تھی تو رسول کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی رائے کے مطابق یہی فیصلہ فرمایا اور آپ ان قریش مکہ کی تعداد ایتین ہزار سپائیوں پر مشتمل تھی ان کے مقابلے کے لئے آپ ایک ہزار صحابہ اکرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تاکہ باہر نکل کر جشمن کا مقابلہ کیا جا سکے ایک ہزار صحابہ اکرام ایک ہزار ساتھیوں کے ساتھ جب آپ باہر نکلے تو عبداللہ ابن عبی جو منافقوں کا سردار تھا اس نے ایک مرحلے پر پہنچ کر یہ کہا کہ ہماری رائے تو یہ تھی کہ ہم باہر نکل کر مقابلہ نہ کریں بلکہ شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کریں اور کیونکہ ہماری رائے میں نہیں مانی گئی تو ہمیں تو اس وقت ایک ہزار افراد کو لے کر جانا اور تین ہزار کا مقابلہ کرنا یہ خودکوشی معلوم ہوتا ہے لہذا ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہوں گئے سنانچہ دولہ ابن عبی تین سو منافقین کو لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو گیا اور اب مسلمانوں کے تعداد کل سات سو رہ گئی اس موقع پر بعض دوسرے صحابہ اکرام کے دل میں بھی ایک بہمتی پیدا ہوئی لیکن پھر اللہ تعالی نے ان کو توفیق دی اور وہ پھر جہاد کے اندر باقیادگی کے ساتھ شامل رہے شروع میں جب یہ جنگ شروع ہوئی تو اس سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیلے پر کچھ تین اندازوں کا دستہ مقرر فرمایا تھا اور ان کو یہ تعقید کی تھی کہ جب تک میری طرف سے آپ کو یہ حکم نہ آئے کہ اس ٹیلے کو چھوڑ دیں اس وقت تک آپ اس ٹیلے کو کسی حالت میں بھی نہ چھوڑیں اس کے بعد جب جنگ شروع ہوئی تو چند ہی مقابلوں کے نتیجے میں مسلمانوں کی برطری واضح ہو گئی اور مسلمانوں نے کافروں کو شکست دینی شروع کی یہاں تک کہ جو کفار کا لشکر تھا وہ پسپا ہونا شروع ہو گیا مسلمانوں کو واضح طور پر فتح نظر آ رہی تھی لیکن چونکہ کفار مکہ کا لشکر میدان چھوڑ کر پیچھے ہٹ چکا تھا اور کچھ مالِ غنیمت چھوڑ کر گیا تھا تو بہت صحابہ اکرام نے یہ دیکھ کر کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور کفار بھاگ گئے ہیں انہوں نے مالِ غنیمت جمع کرنا شروع کیا ٹیلے پر آپ نے جن لوگوں کو مقرر کیا تھا کہ وہ ٹیلے پر قائم رہے ہیں انہوں نے جب یہ دیکھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور مالِ غنیمت صحابہ اکرام جمع کر رہے ہیں تو ان کے دل میں بھی یہ شوق بیدا ہوا کہ ہم بھی اس مالِ غنیمت کو حاصل کرنے میں شریک ہوں اگرچہ ان کے سردار حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکا اور یہ کہا کہ جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہٹنے کا حکم نہ دیں اس وقت تک ہمیں یہاں سے ہٹنا نہیں چاہیے لیکن دوسرے حضرات کا خیال یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جنگ کے دوران کے لئے تھا اب جنگ ختم ہو چکی ہے لہٰذا ہمیں جانے میں کوئی مضائقہ نہیں چنانچہ ایک بڑی تعداد اسی خیال سے اس تیلے کو چھوڑ کر میدانِ جنگ میں مالِ غنیمت جمع کرنے کے لئے چلی گئی اور صرف چند سپاہی کی فیدہکار صحابہ حضرت علیہ بن جبیر کے ساتھ رہ گئے ہیں ادھر اگرچہ ابو سفیان کا لشکر مو موڑ چکا تھا اور اس کو شکست ہو گئی تھی لیکن اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار کی طرف سے لڑنے کے لئے آئے تھے وہ اس ٹاک میں تھے کہ کسی طرح اس تیلے کے طرف سے مسلمانوں کے عقب سے مسلمانوں پر حملہ کریں جہاں حضور اخدس صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرانداد بٹھائے ہوئے تھے لیکن ان کو موقع نہیں مل رہا تھا آخر جاتے جاتے انہوں نے آخری بار یہ دیکھنا چاہا کہ اب اس تیلے کے کیا کیفیت ہے تو ان کو نظر آیا کہ وہاں چند افراد کے سوا باقی لوگ موجود نہیں ہیں تو انہوں نے اس تیلے کے اوپر چڑھ کر ان صحابہ اکرام کو شہید کیا اور پیچھے کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے یہ حملہ اتنا ناگہانی تھا کہ اس کے نتیجے میں مسلمان تتر بتر ہو گئے اور اس کی وجہ سے ان کو حضیمت اور شکست کا بظاہر سامنا کرنا پڑا اور اسی دوران ایک اور مصیبت یہ ہوئی کہ کسی نے یہ افواہ پھیلا دی کہ نبی کریم سروردعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شہید ہو گئے ہیں اس کی خبر یا یہ افواہ جب بعض صحابہ اکرام کے کانوں میں پڑی تو وہ حوصلہ ہار بیٹھے اور ان میں سے کئی حضرات جو ہیں وہ میدان چھوڑ کر اس خیال سے جانے لگے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں ہے تو اب مقابلہ بے سود ہے بعض صحابہ اکرام کشمکش کی حالت میں ہتیار چھوڑ کر کھڑے ہو گئے البتہ کچھ صحابہ اکرام ایسے تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں ہے تو ان کا دین تو باقی ہے لہٰذا ہمیں اور زیادہ سرگرمی سے جہاد میں حصہ لینا چاہئے وہ حضرات جمع رہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قریش کی طرف سے تیر اندازوں کی طرف سے مسلسل حملے ہو رہے تھے اسی میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا اور بعض جانسار صحابہ جو آپ کے اردگیر تھے انہوں نے تیروں کے حملے کو اپنے اوپر لیا اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی یہ مسلمانوں کی یہ حضیمت اور شکست کچھ دیر پر قرار رہی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایسی توفیق عطا فرمائی کہ پھر مسلمانوں میں جمع پیدا ہوا اور اس جمعوں کے نتیجے میں وہ شکست جو ہو رہی تھی وہ اس طرح ختم ہوئی کہ اس کے نتیجے میں پھر بلاخر ابو صفیان اور ان کے لشکر کو یہ حاصلہ نہ ہوا کہ وہ مدینہ منبرہ میں داخل ہو سکیں اور وہ واپس چلے گئے اس جنگ کے دوران جو واقعات پیش آئے ان پر اللہ جللہ جلالہو نے ان آیات کریمہ میں تفسرہ فرمایا ہے اور ان آیات کے اندر اس سے ملنے والے بہت سے سبق بھی اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے تو یہاں سے اس سلسلہ کلام کا آغاز ہو رہا ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب تم صبح کے وقت اپنے گھر سے اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلے تھے اس میں یہ بھی بتا دیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ جب آپ گھر سے نکلے تھے تو وہ صبح کا وقت تھا اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ اس وقت اپنے گھر میں تشریف فرماتے اور اس میں ایک طرف یہ اشارہ بھی ہے کہ اگر جہاد کا موقع آ جائے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جہاد کا حکم ہو تو پھر انسان کو اپنے گھر بار کی پرواہ نہ کرنی چاہیے اور اس وقت میں جبکہ ایک دشمن حملہ آور ہو چکا ہے تو اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر وہ مقابلے کے لئے اس کو نکلنا چاہیے تو فرمایا کہ از غدوتہ من احلی کا جب تم صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل کر گئے تھے تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِطَالِ کہ مسلمانوں کو جنگ کے ٹھکانوں پر جمع رہے تھے یہ اس طرح بشارہ ہے کہ اگرچہ فتح اور نصرت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور مسلمانوں کی امداد و نصرت بھی اسی کا کام ہے لیکن مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ظاہری اسباب جتنے اس کے پاس میسر ہیں ان کو پوری طرح بروے کار لائے لہٰذا جنگ کا مطلب یہ نہیں ہے جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر منظم بھیڑ کے طور پر آدمی کسی جنگ میں شریک ہو جائے جس میں کوئی نظم و ضبط نہ ہو بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی اہمیت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ آپ مسلمانوں کو جنگ کے ٹکانوں پر جمع رہے تھے یعنی اس کی سب بندی کر رہے تھے اور ہر ایک کو بتا رہے تھے کہ کس کو کہاں کھڑا ہونا ہے اور کس کا کیا فریضہ ہوگا واللہ سمیون علیم اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے جاننے والا ہے یہ بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ہر ایک کی بات سنتا ہے ہر ایک بات کو جانتا ہے لہذا اس کے علم میں تھا کہ اس موقع پر کیا واقعات پیش آنے والے ہیں کیا سازشیں ہونی ہیں اور کیا واقعات پیش آ کر مسلمانوں کو کس وقت فتح ہوگی اور کس وقت شاکست ہوگی کہ نسباب کے تحت ہوگی وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا پھر آگے فرمایا کہ جب تمہیں میں سے دو گروہوں نے یہ سوچا تھا کہ انتفشلا کہ وہ حمد ہار بیٹھے اس سے اشارہ ہے دو قبیلے تھے بنو حارسہ اور بنو سلمہ یہ دونوں انسار کے قبیلے تھے اور مخلص مسلمان تھے لیکن جب عبداللہ ابن عبی اپنے تین سو ساتھیوں کے ساتھ میدان جنگ سے فرار ہو گیا تو اس موقع پر ان مسلمانوں کے دل میں بھی ڈگ مگار پیدا ہو گئی اور ان کے دل میں بھی خیال آیا کہ تین ہزار کے مقابلے میں صرف سات سو افراد بہت تھوڑے ہیں اور مقابلہ بڑا سخت ہوگا اور ایسے میں جنگ لڑنے کے بجائے الگ ہو جانا چاہیے لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور یہ ان کے دل میں جو خیال آیا تھا بعد میں انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا جنگ میں شامل ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف بشارہ فرمائے ہیں کہ جب تمہیں میں کے دو گروہوں نے یہ سوچا تھا کہ ان تفشلہ کہ وہ حمت ہار بیٹھیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہو ولیوہما اور اللہ ان کا حامی و ناصر تھا اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا گیا کہ ان کے دل میں جو یہ خیال آیا تھا یہ کسی نفاق کی وجہ سے نہیں تھا نہ ان کے دل میں خدا نہ کرے کسی کفر اور ارتداد کا کوئی خیال تھا لیکن ایک بشاری تقاضے سے ان کے دل میں ایک بزدلی پیدا ہوئی تھی اور کمزوری پیدا ہوئی تھی اور یہ خیال آیا تھا کہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنا کہیں ہمارے لیے دشوار نہ ہو اس وجہ سے ان کے دل میں یہ خیال آیا تھا لیکن چونکہ ایمان ان کا کامل تھا اخلاص پورا تھا اللہ تعالیٰ کے کے اوپر ایمان تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی واللہو ولیہوما اور پھر فرمایا کہ والاللہ فلیتوکر المؤمنون اور مؤمنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہئے یعنی ان کے دل میں جو یہ خیال آ گیا تھا کہ مقابلہ بڑا غیر متوازن ہے کہ تین ہزار کا مقابلہ سات سو افراد کریں گے تو اگرچہ حقیقت یہی تھی لیکن ان خاص حالات میں جبکہ دشمن حملہ آور ہو چکا تھا اور اس کے حملے کا مقابلہ کرنا دفاع کرنا واجب تھا فرض تھا تو اپنے سے اسباب مہیا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہی رکھنا چاہئے تھا اور یہ خیالات جو آ رہے تھے کہ ہماری تعداد کم ہے دشمن بہت زیادہ ہے ان کے مطابق عمل کرنا نہیں چاہئے تھا چنانچہ انہیں ایسا ہی کیا اسی بنو سلمہ اور بنو حارسہ کے بعض درات جب اس آیت کریمہ کے ذکر کرتے تھے اور بعض اوقات ان کو یہ خیال بھی ہوتا تھا ہمارے دل میں ایک غلط خیال آیا تھا تو ساتھی وہ یہ کہتے تھے کہ باوجود اس غلطی کے ہمارے لئے یہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی اللہ تعالیٰ ان دونوں گروہوں کا حامی و ناصر ہے تو ہمارے لئے بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری اس غلطی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہم پر تفسرہ فرمایا اور ہمیں جو اپنے آپ کو ہمارا حامی و ناصر قرار دیا یہ ہمارے لئے بہت اعزاز کی بات اور یہ جو آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہئے مسلمانوں کو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ظاہری اسباب کو اختیار نہ کرے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ظاہری اسباب کو مناسب درجے میں جو انسان کے پاس میسر ہیں ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پر بروسہ رکھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کریں گے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھنے چاہئے کہ وہ ہماری بے وسیلیگی کے باوجود اگر ہم سور اور تقوی سے کام لیتے رہے تو ہماری مدد فرمائیں گے